ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب امیدہ سب اچھے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے انجیکشن آئیسو فلوڈ کے بارے میں جس میں کسالٹ آئیسو فلو پریڈون سیٹیٹ آتا ہے جانیں گے یہ کن کن پشوں میں یوز کیا جاتا ہے کیسے یوز میں لا سکتے ہیں کیا یہ پریگننسی سیف انجیکشن ہے اور اس کی کتنی ڈوز بڑے پشوں اور شوٹے پشوں میں لگانی چاہیے ویڈیو کو اسکیپ کر کے نہ دیکھیں ویڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ کو پروپر نولیج مل پائے گا اور دوستو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والے آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں جس سے کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے اور سب سے پہلے پہنچ جائے دوستو یہ انجیکشن پریگننسی سیف انجیکشن ہے آپ پریگننٹ پشوں میں بھی یوز کر سکتے ہو اور آپ اس انجیکشن کو کسی بھی دودھ دینے والے پشوں میں دے لگا سکتے ہو اس سے آپ کے پشوں کا دودھ کم نہیں ہوگا اور اگلے دن آپ دودھ یوز میں بھی لا سکتے ہو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا دوستو اگر آپ میٹ والے اینمل میں لگانا چاہتے ہو تو اس اینمل کا آپ سات دن تک میٹ یوز میں نہ لائیں دوستو بات کرتے ہیں یہ انجیکشن آئیسو فلوڈ کون کون سی بیماریوں میں یوز کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کے پشوں میں کیٹوسس روگ ہو گیا ہو آپ کے پشوں میں مہسٹائٹس ہو گیا ہو جسے کی تینلہ روگ بھی کہتے ہیں یا آپ کے پشوں میں ایرثرائٹس ہو گیا ہو یا آپ کی پشوں کی آنکھوں میں سوجن ہو گی ہو یا کوئی گھاب ہو گیا ہو دوستو کوئی بھی میٹابولیک روگ ہو گیا ہو آپ اس انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پشوں میں کوئی الرجی ہو گی ہو تب بھی آپ اس انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں یا ڈسٹوکیا کا کیس ہو اس پشو میں بھی ہم اس انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں جیر نکالنے کے لیے بھی ہم اس انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں دوستو اس کا کوئی بھی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ کے پشو کا دھود بھی کم نہیں ہوگا دوستو یہ انجیکشن بہت بڑی انجیکشن ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں چلو دوستو بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کے بارے میں دوستو آپ کو یہ انجیکشن بڑے پشو میں 5 سے 10 امل لگانا ہے سمال پشو میں جیسے کی کاف، شیپ، گوٹ ان میں آپ 1 سے 5 امل تک لگا سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ انجیکشن پشو چکت سے ہی لگوانا ہے خود نہ لگائیں دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ جرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو پشو پالکو اور بیٹنری سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں نئی ٹوپک کے ساتھ